گدشتہ روز جامعہ گمل کی شعبہ تعلیم و تحقیق کی خاتون پروفیسر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ملاحظہ کیجئے آپ اس ویڈیو میں خاتون ٹیچر کی بے بسی اور غصے سے بھری چیخیں بخوبی سن سکتے ہیں دمان ٹی وی کی انویسٹیگیشن ٹیم نے جب ویڈیو میں ہوئے واقعے کا کھوج لگایا تو اس میں محصوب صلاح الدین سٹی کوارڈینیٹر گمل انویسٹی کا نام سامنے آیا اس ویڈیو میں صلاح الدین کو اپنے گارڈز کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے کوارڈینیٹر سٹی کیمپس گمل انویسٹی صلاح الدین پر اس سے قبل خواتین اساتیزہ اور طالبات کے حوالے سے جنسی حراسانی کے متعدد الزامات لگتے رہے اور اس کے باعث ان پر انکوائریز بھی ہوئیں ذرائع کے مطابق کوارڈینیٹر سٹی کیمپس صلاح الدین کے بارے میں دو ماہ قبل گورنر انسپیکشن ٹیم کی صفارشات بھی سامنے آئیں جس کے تحت یونیورسٹی انتظامیہ کو طالبات سے جڑے معاملات سمیت کوئی بھی انتظامی عوضہ نہ دینے کی ہدایت کی گئی اور صفارشات میں یہ بھی کہا گیا کہ انیس گریٹ کی خاتون افیسر کی سپر ویجن میں جنسی ایرائیسمنٹ کے کیس کو حل کروانے کے لیے سٹینڈنگ کمیٹی بنائے جائے اس تمام صورتحال سے وائس چانسلر گورنر انیورسٹی سے موقف لیا گیا تو انہوں نے کیا کہا سنیے پہلے ماضی میں تو مجھے نہیں پتا مجھے تین سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ماضی میں کبھی میرے آنے سے پہلے یہ کلچری نہیں تھا کیونکہ ٹیچر کلاس لے گا یا آ کر کوئی ٹیچر ٹینڈ کرے گا تو اب چونکہ یہ کر رہے ہیں تو پھر ہلکی فلکی تو ٹیچروں کو یہ مسائل ہوتے ہیں یہ ہماری انیورسٹی میں نہیں یہ سب بھی انیورسٹی میں پروفیسر صلاح الدین چیئرمن شعبہ اسلامیات کی مخصوص شہرت کے حوالے سے کس سے ہر روز سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں تاہم سوال یہ ہے کہ گورنر انسپیکشن ٹیم کی سفارشات اور اتنی انکوائریز اور جنسی رہسانی کے حوالے سے مشکوک کردار ہونے کے باوجود انیورسٹی انتظامی آخر کیوں موصوف کو ایڈمیسٹریشن میں رکھنے پر بزید ہے